مذاکرات کے کمرے میں کچھ بھی ہو مذاکرات کے کمرے کے باہر جو ہو رہا ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ دونوں پارٹی آپ نے اپنے موقع پر قائم ہیں عمران خان کہہ رہا ہے کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے اسملیہ تحلیل کرنی ہوں گی بجٹ اس حکومت کو نہیں دینے دیں گے ورنہ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کرائے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات میں تحریک انصاف آپ کو سمجھائیں گے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو اور اکٹوبر کے مہینے میں ہو یعنی بات بنتی فیلحال دکھائی نہیں دے رہی ہے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں عمران خان پر بار بار سوال اٹھتا ہے اور الزام لگتا ہے کہ وہ جو الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں خود وہی جرم کر رہے ہوتے ہیں عمران خان مخالف جماعتوں پر پارٹی ٹکٹس بیچنے کا الزام لگاتے رہے ہیں لیکن خود تحریک انصاف پر پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر ایک بار پھر پیسے چلنے کا الزام لگ گیا ہے حالیہ دنوں میں کچھ آڈیو لیگ سامنے آئی ہیں جن سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پنجاب میں صوبائی اسیمبلی کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوئی ہے حالانکہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ٹکٹس باقاعدہ جانچ پرتال اور انٹرویوز کے بعد خود خود جاری کیا ہے ہفتے کو سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے بیٹے کی دو مبین آڈیو سامنے آئیں جس میں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے پیسے چلنے کی بات ہو رہی ہے آج اس آڈیو کا حوالہ دے کر نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ساکیب نصار جب چیف جسٹس کی کرسی پر تھے تو کتنی نائنصافی کرتے ہوں ساکیب نصار چور کا بیٹا اس کی آڈیو ہم نے سنی اس کا بیٹا جو ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر ایک کروڑ بیس لاکھ سے کم لیے تو میں تمہاری ٹنگیں توڑ دوں گا چور کا بیٹا چور نہ صرف یہ کہ چور کا بیٹا چور لیکن کیسی چوری کی ٹریننگ والد صاحب نے دی ہوئی ہے ابھی ریٹائیٹ ہے سوچو جب یہ ساکیب نصار پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ ہوگا تب یہ کیا نائنصافی کرتا ہوگا ساکیب نصار صاحب بتاؤ اگر ایک ٹکٹ کے تمہیں ایک کروڑ بیس لاکھ لے سکتے ہو تو پانیما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا مجھے بتاؤ آج مریم نواز جس آڈیو لیگ کا ذکر کر رہی ہیں اس میں سابق چیف جسس ساکیب نصار کے بیٹے نجم ساکیب پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر ابو ذر سے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے والد یعنی ساکیب نصار نے انہیں ٹکٹ دلوانے کے لیے بہت محنت کی ہے لہٰذا وہ ساکیب نصار سے ملاقات کے لیے آج ہے آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر مجھے انفرمیشن آگی بھی ہے اچھا سر اب بتائیں آپ کیا کرنا کیا ہو ابھی ٹکٹ تو چھپوہا رہے ہیں یہ چھاپ دینا یہ اس پر لیڈ نہ کریں ٹائم بہت تھوڑا ہے بس بابا کو ملنے آج ہی شکردہ کرنے کے لیے اور کچھ بابا کو ملنے آج ہی شکردہ کرنے کے لیے آج ہی بات چاہ رہے ہیں وہ آجیں گی کیارہ میں تک آفیس انہوں نے بہت محنت کی ہے بہت محنت کی ہے اچھا نہیں میں سوچے تھی کہ سیلا انکل کو لاما یا سامنی ٹکٹ جمع کرا کے لاما وہ مرضی ہے تیری لیکن ان کو آج کی دین میں ملنے ضرور نہیں بابا کو بس آج ہی آج ہی شکردہ بابا کو آرہا ہے بابا ساکر ایک اور آوڈیو میں ساکر نصار کے بیٹے نجب ساکر ایک میڈل مین میہ عزیر سے ٹکٹ دلوانے سے متعلق تیش ادا لیندین کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ایک بیٹ سے کم نہیں لینا کم کسی بھی کرا ہے ٹکٹ کے پہ آرہ تا دی کر رہا ہے بس کورٹوں کو تو کیا سین ہے کر لے دو باب نا اوکے کیا مطبع بات کر لیتا ہوں ڈانٹ دا ڈیس ایڈیڈ تھا میں نے کہا میں نے کہا کہ بے جوں سماان مجھے بے سماان مجھے نہیں ایک بیس تی نیتے نہیں لینا تو میں تاں گے توڑ دوں گا یا تم پھر فون پر باتیں چاہ رہے ہو کہ یار عزیر میں نے اتنا ایشو گئی نہیں ہے ایک بیس سے نیچے نہ لینا اوکے میں بتا رہا ہوں میں مزاق نہیں کر رہا یہ بہت بڑی چیز ہے عزیر نجم زبان ہوئی بھی ہے نا میں اس کی بات نہیں ہوں کہ زبان تم بات ہو جائے تو میرے لئے بات ہو جائے تم بات ہو جائے بڑھنا میں تم سے بات نہیں کروں گا کیلو اوکے بتا رہا ہوں میں وہاں ڈریکٹ ہو جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر سکتا آج ہم نے سابق چیف جسس ساکب نصار اور ان کے بیٹے نجم ساکب اور ابو زر کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی تو تینوں نے ہی جواب نہیں دیا مگر ہفتے کو جیونیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں اپنا موقع دیتے ہوئے ساکب نصار نے تسلیم کیا کہ اس آوڈیو میں ان کے بیٹے نجم ساکب ہی کی آواز ہے لیکن ان کی آواز کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا ہے ساکب نصار نے یہ بھی مان لیا کہ میں ایک پرائیوٹ آدمی ہوں اور کسی کے لیے بھی سفارش کر سکتا ہوں تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیسے لینے والوں پر لانت ہو اب یہ سنگیر انکشاف ہے وہ ساکب نصار مان رہے ہیں کہ انہوں نے ابو زر کو ٹکٹ دلوانے کے لیے سفارش کی تھی اور ان کی سفارش کتنی تگڑی تھی اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس مبین آوڈیو میں جس حلقے کی بات ہو رہی ہے وہ پی پی 137 شیخ پورا کا حلقہ ہے جہاں سے پہلے ملک اقبال نامی شخص کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا مگر پھر کچھ دن بعد ایک نظر ثانی شدہ لس جاری ہوئی اور اس میں ملک اقبال کی جگہ ابو زر کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا اور اب یہ تبدیلی سابق چیف جسس ساکب نصار کی مبینہ کوششوں اور اسر و سوکر نتیجہ ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آوڈیو کو آئے ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے دعویٰ کر دیا کہ چھان بین کے بعد پیسے دینے کا الزام جھوٹ نکلا ہے اب یہ تو پی ٹی آئی بتا سکتی ہے کہ اتنے سنگین الزام کی تحقیقات صرف چند گھنٹوں میں کیسے مکمل کر لی گئیں اور الزام بھی پی ٹی آئی پر اور تحقیقات بھی پی ٹی آئی نے چند گھنٹوں میں مکمل کر کے خود کو اور سابق چیف جیسے ساکب نصار ان کے بیٹے کو کیسے کلین چٹ دے دی کس نے اور کب تحقیقات کی اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے تحریک انصاف کے متعدد رہنماوں کو دعوت دی مگر کوئی پروگرام میں آنے کو تیار نہیں ہوا یہ پروگرام لائیو ہے وہ اب بھی جوائن کر کے اپنا موقع دے سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ صرف ساکب نصار تک محدود نہیں ہے جس میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹس بکنے کا الزام لگا ہے کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے رہنما اجاز چودری کی بیئے کارڈیو لگ سامنے آئی تھی جس میں وہ ٹکٹ کے خواہش مند امیدوار سے عمران خان سے ایک ملقات کروانے کے لیے ڈونیشن کے نام پر ایک کروڑ روپے سے زائد کا تقادہ کر رہے تھے چودری حفیظ بورڈیاں صاحب نواب شنالہ اسلام آباد تو جی تو میں ذکر کیتا سی تاڑینا لے رانہ شوکر صاحب لی خانون پی پی ایک سو چودان دی تگھٹ چاہی دی یہ سبائی دی دیکھو ساپے دسے آنے میں نوں کے کنہ ڈونیشن ہوئے گا کنہ ڈونیشن دی پارٹی دی پارٹی دی دیکھو ساڑے ہاں ڈونیشن دی جی جڑی یہ نا ہے ان لیمیٹڈ وہ جب دن آنگے جو آنگے جو آنگے جی چیئر میں انہوں کیاڑ میں انہی ڈونیشن دینا چاہنا ہے چاہنا ہے کہ انہوں نے ملوا دی آنگے چاہنا چھئی ہے کوئی دس ملین تو ہوتے ہوتے دی دس ملین تو ہوتے ہوتے دی ہونے چاہی دی ہے جڑی چیئر میں انہوں نے ملاقات ہو سکتا وہ پارٹی دی ٹگر سر کے نہیں پارٹی واسطہ اچھا پارٹی واسطہ سر اور شوکت خانم لی کی نظر دیکھو اس جڑے شوکت خانم واسطہ جی تسی دیرنا چاہو تو وہ پارٹی مرضی ہے عمران خان میریڈ اور شفافیت کی بات کرتے ہیں مگر جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے الٹ نظر آ رہے ہیں اور ان کے اپنے دابوں پر سنجیدہ سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پارٹی ٹکٹس کی خرید و فروخت کا الزام پی ٹی آئی پر پہلی دفعہ نہیں لگا ہے تقریباً ہر الیکشن میں خود پی ٹی آئی کے اندر سے اس بات کے شواہد اور الزامات سامنے آتے رہے ہیں اور پھر خود عمران خان ہر بار کہتے ہیں کہ پچھلی بار جو ہوا وہ آئندہ نہیں ہوگا گزشتہ دنوں بھی عمران خان نے یہ خود مانا کہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹس کے لیے پیسے چلے تھے مگر اس دفعہ وہ خود ٹکٹس تقسیم کریں گے اور میرٹ کے مطابق تقسیم کریں گے ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے پر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا لیکن مجھے پتا ہے دوزار اٹھارہ کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پر اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں نہ میرا کوئی فیورٹ ہے نہ میرا کوئی رشتدار نہ میرا کوئی دوست میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا ہاتھ بڑا اعتراف ہے کہ عمران خان خود مان رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں پی ٹائی کی ٹکٹ کے لیے پیسے چلے تھے مجھے بلچس بات یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان فخر سے دعویٰ کرتے تھے کہ میری سربراہی میں پارٹی کے پارلیوانی بورڈ نے میرٹ کا پورا خیال رکھ کر مگرہ پانچ سال بعد عمران خان اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور خود اپنی پرانی بات کو غلط کہہ رہے ہیں جیسے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی سربراہی میں بننے والا پارلیوانی بورڈ مترازے ہو گیا اور سوال اڑ گیا ہے کہ پیسے چلائے کس نے تھے اور لیے کس نے تھے خود تحریک انصاف کے کارکنان زمان پاک کے باہر کئی دنوں سے احتجاج کرتے رہے ہیں اور حالیہ آڈیو لیکس نے ان الزامات کو مزید تقویہ دی دی ہے